پہلا نشان حجر پانے والے پاکستان کے عظیم سپوت جانباز کیپٹن محمد سرور شہید کا آج بہتر و یوم شہادت منایا جا رہا ہے انہوں نے انیس سوڑتالیس میں جنگ کشمیر قدران شہادت کا جام پیا جنگ کشمیر انیس سوڑتالیس کے ہیرو کی عظیم قربانی کو قوم کی جانب سے زبردست قراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے پاکستان کے عظیم سپوت اور پہلا نشان حیدر پانے والے پاک فوج کے کیپٹن محمد سرور کی یوم شہادت کے موقع پر دی جائے اس پی آر میرا جنرل بابر افتخار نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ کیپٹن سرور شہید کی ناقابل تصحیر جررت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی ترجمان پاک فوج نے مزید لکھا کہ کیپٹن محمد سرور شہید کی ناقابل تصحیر جررت اور وطن سے غیر متزلزل وفاداری ہمیشہ بہادری کا استعارہ رہے گی جبکہ کشمی اور وطن کے خاطر ان کے سینے پر لگی ہر گولی دفاع وطن کے عزد و مزید جلا بخشی ہے کیپٹن راجہ سرور شہید پاکستان کی اسکری تاریخ کا پہلا اور سب سے بڑا احزاز نشان حیدر حاصل کرنے والے بہادر سپوت ہیں کیا میں پاکستان کے بعد سرور شہید 1948 میں پنجاب ریجمنٹ کے سیکنڈ بٹیلین میں کمپری کمانڈر کے عوضے پر خدمات انجام دے رہے تھے انہیں کشمیر میں آپریشن پر معمور کر دیا گیا ستہ اس جولائے 1948 کو کیپٹن راجہ محمد سرور نے کشمیر کے اوری سیکٹر میں دشمن کی اہم فوجی پوزیشن پر حملہ کیا اس حملے میں مجاہدین کی ایک بڑی تعداد شہید اور زخمی ہوئی جس کے بعد انہوں نے دشمن کا جواں مردی سے مقابلہ کیا تاہم دشمن کی ایک گولی کیپٹن سرور کے سینے میں لگی اور انہوں نے وہی جام شہادت نوش کیا موسیقی